سکول آف تھارٹ جو ہیومنیزم ہے اس میں ہیومنیسٹک تھیریز بیان کی گئی ہیں بیسیکلی ہیومنیزم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہیومنز کی انٹرسٹ نیڈز اور اس کی پسند نا پسند کے مطابق جو ہے اس کو زندہ رہنے کا حق دینا چاہیے اب تعلیم وغیرہ یہ تو بعد میں آتی ہیں لیکن پہلے اس کو اس کی فری ویل کے ساتھ زندہ رہنے کا حق جو دینا چاہیے یہ ہیومنیزم کا کہنا ہے کہ ہیومنیٹی جو ہے وہ یہ ریکوائر کرتی ہے کہ ہر انسان ایک ازاد مرضی کے ساتھ پیدا ہوا ہے اس کو اس ازادی کے ساتھ زندہ رہنے کی اجازت دینی چاہیے اس میں جو پرسپیکٹیو میں جو ایویلویٹ کیا جاتا ہے انسان کو ایز ای ہول دیکھا جاتا ہے جی فلان انسان نے جو ہے وہ غلطی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے آپ کہتے ہیں جی ایک انسان نے چوری کی ہے چوری کی سزا اس کو ملنی چاہیے تو ہم سوچتے ہیں مطلق پرسپیکٹیو ہے ایک کہتا جی چور کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کار دی جائیں اسلام یہ کہتا ہے تو دوسرا کہتا ہے جی ریزنز بھی دیکھیں آپ اگر اس نے وہ آپ کی روٹی چھین کے بھاگا ہے ایک بچہ تو یہ دیکھی کہ وہ پتہ نہیں بچائرہ کتنے دن سے بھوکا تھا ہم اس کی ریزنز ایکسپلور کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہے تو انسان کا بچہ تو ہو سکتا ہے اس نے بھوک لگی ہوئے اس لیے اس نے آپ کا تھیلہ اٹھا لیا ہے تو اس لیے ہمیں اس کو ہیومنلی ٹریٹ کرنا چاہیے اس کی ریزنز دیکھنی چاہیے کہ اگر اس نے یہ جرم کیا ہے تو کیوں کیا ہے اسی طرح سے کریمنلز جو آتے ہیں جیلوں میں تو سیکیٹریس وہاں پر رکھے جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر اس نے یہ جرم کیا ہے تو اس کی بچھے ریزن کیا یقین کیجئے پہلے انسان جب جرم کرتا ہے تو اس کے بچھے کوئی نہ کوئی سٹرانگ ریزن ہوتی ہے ایک پہلا سٹیپ ہی تو بڑا مشکل ہوتا ہے اب اس ریزن کے ساتھ جب وہ جرم کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو سزا نہیں ملتی اس کے بعد وہ ہیبیچول ہو جاتا ہے پھر کوئی ریزن نہیں ہوتی لیکن ہوتا یہی ہے کہ سوسائیٹی سے انتقام کے چکر میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ کریمنلز بنتے ہیں سوسائیٹی نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوتا تو چاہے وہ گھر میں ہو یا باہر سے کسی نے ان کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ان کا ہوا جس کی وجہ سے وہ نیگٹیو ہو گئے تو یہ جو ہیمنیسٹک تھیری ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پیپل ہفری ویل ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ ذرا اس کو دیکھو یہ ہے کیا اور کیا اس کی خواہشات ہیں تو ہم کسی کو بھی اس طرح کرٹیسائز نہیں کر سکتے آپ کو یہ اسمان سے لے کے نہیں آئے اپنا رائٹ ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکول بنایا تھا یہ ہمینیزم کہتا ہے کہ ہر ایک انسان کو اس کی ایکوالٹی کے ساتھ ڈیل کیا جانا چاہیے اور ایک غریب ہے تو اس کے اندر بھی انٹریجنس ہے اگر اس کو بھی آپ جیسا ماحول پروائیٹ کیا جائے تو وہ بھی آپ جیسی جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کیونکہ اس بچارے کو وہ اپرچونیٹی نہیں ملی جس کے وجہ سے وہ آپ کی سٹیج پہ نہیں آ پایا تو اس لیے سب سے پہلے انسانوں کو ڈیل کرنے کے لیے یہ دسلیم کرنا چاہیے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت ہاتھ چیز کو بلکہ کسی حکمت کے ساتھ بنایا ہے کوئی انسان کسی سے برتر نہیں ہے اور ہر انسان جو ہے وہ مختلف ایبیلٹیز کے ساتھ پیدا ہوا ہے اگر سارے ہی سائنٹسٹ ہو جاتے تو پھر کورپینٹر اور یہ جو کھک ہیں ان کے پروفیشنز نہ ہوتے تو ہماری سوسائیٹی سروائیو نہیں کر سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پوری کائنات کو بنایا ہے اس لیے ہیومنزم میں وہ کہتے ہیں کہ نیڈز آف چیلڈرن جو ہیں اب نیڈز آف چیلڈرن جو ہیں ہر انسان کی ساتھ نیڈز لگی ہوئی ہیں اب وہ بائیولوجیکل نیڈز بھی ہیں وہ اس کی سوشل نیڈز بھی ہیں وہ اس کے فیزیکل نیڈز بھی ہیں اور اس کی منٹل نیڈز بھی ہیں ایموشنل نیڈز بھی ہیں تو یہ ساری نیڈز جو ہیں انسانوں کی اس کو مدے نظر رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے کسی سرونٹ کا بچہ اپنے گھر میں رکھا ہے آپ تو بیٹھ کے مزید مزید سے کھانے کھا رہے ہیں جبکہ اس بچارے کو خوشبو جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو چونکہ نوکر ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کھانا دیا جائے آپ دیکھیں کتنا ان ہیومن ایٹیٹیوڈ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کے سامنے سے آپ اچھی چیز پکی ہوئی لے کے آگے ہوتھ کھانا شروع کر دیں تو کیا اس کا دل چاہ رہا ہوگا اس کا بھی دل چاہ رہا ہوگا تو بات یہ وہ کر رہا ہے یہاں پر کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہیومن لی آپ کو جب ٹریٹ آپ کرتے ہیں کسی کو تو جتنی ڈیزائرز اور جتنی نیڈز آپ کی ہیں اس کی بھی اتنی ہی ڈیزائرز اور نیڈز ہیں اگر ایک کھانے کی خوشبو آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے تو وہ اس کو بھی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس لیے ایکولی جو ڈیل کرنا ہے انسانوں کو ان کی فری ویل کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرنا جو ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے ہیومن ایزم میں پھر انٹرسٹ آف چلڈرن اور اپٹیچوڈ کہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ان کو رائٹ دینا چاہیے کہ وہ اپنی پسند سے اپنا پروفیشن چوز کریں پیرنٹس کو ان کے اوپر فورس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اس سے وہ جو ہے کبھی بھی میکسیمم پوٹنشل پر نہیں پہنچتے جب آپ زبردستی ان سے کوئی سبجیکٹ پڑھواتے ہیں یا ان کو پروفیشن سیلیکٹ کراتے ہیں اسی طرح سے ایک بچے کا اگر اپٹیچوڈ ہے تو پھر آپ اس کو کوئی اچھا موڈل بتائیے جس سے وہ ارننگ بھی کرے اس سے کہیں کہ تم پرائیوٹلی یہ گٹار خرید لو اور تم اپنی سنگنگ اور گانے بھی تم ریکارڈ کرو لیکن ساتھ میں ایک پروفیشن کوئی اور بھی رکھ لو جس سے تمہاری ارننگ اچھی ہو تو جب آپ الٹرنیٹ سیلوشنز بچوں کو دیتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں میرے پیرنٹس نے ایکسیپٹ کیا ہماری چوئیس کو امپورٹنس دی جس کے وجہ سے وہ آپ کا جو پروفیشن ہے اس کو ہوشی ہوشی اڈاپٹ کریں گے ہاں آپ کہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم جو ہے وہ سنگنگ کی طرح جو ہو تمہیں تو یہ پروفیشن اختیار کرنا چاہیے ہم تمہیں کچھ اس طرح کا نہیں بنانا چاہتے تو یقین کیجئے بچے کا دل بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ چاہے گا کہ میری مرضی کوئی نہیں ہے پیرنٹس نے جو کہنا ہے مجھے روبورٹ کی طرح اس کو فولو کرنا بڑے تو یہ کانسپٹ بچوں کو نہیں دینا چاہیے